السلام علیکم مدینہ اسلامیک اوفیشل کے سامعین محترم سامعین آبِ زمزم دنیا اور آسمانوں میں سب پانیوں کا سردار ہے آبِ زمزم صرف ایک پانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عظیم موجزہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لئے اور ایک عظیم نعمت ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو آبِ زمزم کی تاریخ بتائیں کہ یہ کیسے چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننے ننے پاؤں میں پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا پھر کتنا عرصہ غائب رہا اور کس نے اس مقدس چشمے کو تلاش کرنے اور کھودنے کی سعادت حاصل کی آبِ زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فضائل بھی بتائیں گے اس پانی کی تاثیر اور اس کے موجزات سے بھی آگا کریں گے محترم سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سے آبِ زمزم کے موجزات سے آگا کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں اس سے پہلے میری آپ سے گزارشیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں پھر زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے کھودا ہوا چشمہ ہے زمزم کے معنی ہیں ٹھہر جا زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاز بجانے کے بہانے جنت سے بھیجا گیا چشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار ہزار سال کب ایک معجزے کی صورت میں مگر مکرمہ کے خوشک اور بے آب رگستان میں آبِ زمزم کو جاری کیا جو آج تک جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا محترم سامعین یہ قوان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خوشک ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضر عبد المطالب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دوبارہ خودوایا زمزم کا پانی کچھ سائنس دانوں کے مطابق ایک سائنسی معجزہ بھی ہے جو کہ آج تک جاری اور ساری ہے سہرہِ عرب میں سبزے سے خالی دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ہڑیاں رگڑ رگڑ کر روتا رہا اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر بہت بیتاب ہو رہی تھی مشکیزے میں پانی کب کا ختم ہو چکا تھا اور دور دور تک پانی کا نامنشان تک نہ تھا عرب کی گرم چلتی ہوئی ہواوں کے تھپیڑوں نے ماں اور بیٹے کو جھنسا دیا تھا ماں اپنے بچے کو سسکتا بلگتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان پھرتی رہی لیکن پھر بھی اسے پانی کہیں نہ ملا اور وہ اس پہاڑ سے اتر کر دھوڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ کی جانب بڑھتی رہی تاکہ کہیں پانی مل سکے اس ماں نے ممتہ کی محبت میں کئی چکر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان لگا لیے آخر مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے پاس واپس آئی بیٹے کو بلبلاتا دیکھ کر پھر واپس جاتی اور پھر سہرہ کے دو پہاڑ سفا اور مروہ پر بھاگتی اور پھر تیزی سے پہاڑ پر چڑھ جاتی پانی کی تلاش میں اس طرح وہ ساتھ چکر لگا چکی تھی اسے پانی کہیں نہ ملا پھر وہ بیتاب ہو کر واپس اپنے بچے کی طرف لوٹ آئی جو کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے لاغر ہو چکا تھا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا محبوب رب یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے فوراں اللہ کے پیارے پرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت اسمائیل علیہ السلام جو کہ مسلسل ایڑیاں رگڑتے رگڑتے رو رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ایڑیوں کے پاس سے چشمہ بل پڑا بیتاب ہوتی ہوئی اس بچی کی ماں یہ منظر دیکھ کر خوشی سے نحال ہو گئی حضرت حاجر علیہ السلام پانی کے ارد گرد ایک مڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر امہ حاجر علیہ السلام یہ منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا آخر کار اس عجیب و غریب پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کو خجور اور کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اس مقدس پانی کو پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی احساس مر گیا ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بنی جرہم کا ایک کافلا وہاں سے گزرا دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں ان کے لئے یہ منظر حیران کن تھا اور ناقابل یقین بھی تھا انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی وہاں حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے اڑ رہے ہیں آخر سار اس جستورو نے انہیں اس گھاٹی والی جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا پانی کا چشمہ اور ایک ماں اور بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا بنو جرہم کے لوگ یہ واقعہ سن کر حیران ہو گئے اور ان ماں اور بیٹے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی جو انہوں نے بخوشی دے دی سہرہ عرب کا یہ ویران سہرہ آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن ماس کی بیٹی سے شادی کر لی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوئیں اسے بنو بکر کہا جانے لگا بنو بکر بنو جرہم کئی عرصہ تک باہر بھی محبت اور اتفاق سے رہتے رہے لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں قبائل میں اختلاف پیدا ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو نکال دیا بنو جرہم نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا قیمتی سامان زمزم کے کوئے میں ڈال دیا اور مٹی سے کوئے کو بند کر دیا زمین کو برابر کر دیا آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن گیا لوگ ہر سال حج کرنے آتے لیکن آب زمزم سے محروم رہ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت ابو مطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کوئی کہہ رہا ہے کہ تیبہ کو کھو دو ابو مطلب کو پتہ نہیں تھا کہ تیبہ کیا ہے پھر دوسرے دن وہی خواب دیکھا اس میں ان سے کہا جا رہا تھا کہ بررہا کو کھو دو مگر وہ بررہا کو کبھی نہیں جانتے تھے تیسری رات پھر خواب میں ان سے کہا گیا کہ مکنوہ کو کھو دو لیکن وہ مکنوہ کو بھی نہیں جانتے تھے چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا کہ زمزم کو کھو دو آپ نے کہا زمزم کیا ہے اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی رہتی دنیا تک نہ ختم ہوگا نہ خوشک ہوگا حاجیوں کو ہر طرح سے سیراب کرے گا نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چوٹیوں کی بہت سی بلے ہیں اور ایک کوہ اس زمین کو کھو دتا رہتا ہے اگلے دن ابو مطلب اپنے بیٹے کو لے کر اس جگہ پہنچے اور خدائے شروع کر دی اہلِ قریش نے آپ کو خدائے سے روکا اور کہا کہ اس جگہ پر بھتو کے نام پر خربانی دی جاتی ہے یہ مقدس جگہ ہے ابو مطلب نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی اور خدائی جاری رکھی مگر قریش نے ان کی کوئی مدد نہیں کی اتنی محنت کے بعد آفر انہیں کامیابی ملی اور زمزم کا کواں نکل آیا ابو مطلب کے ہاتھ بہت سا خزانہ آیا آبِ زمزم کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبِ زمزم کا پانی ہر بیماری کے لیے شفا ہے آب زمزم کا کواں خانہ کابہ کے جروع مشرق کے کس ویٹر کے فاصلے پر تیخانے میں واقع ہے اس کی گہرائی 98 فٹ ہے زمزم کے کواں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کی ادگر ایک امارت بنائی گئی ہے مطاف کے وسط میں یہ کئی منزل امارت ہے کواں کے طرف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے اس کواں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 کی تاریخ بھی موجود ہے حرمِ شریفین کی ایک اجائب گھر میں موجود ہے 1377 میں مطاف کے توسیح کے لیے زمزم کی امارت نسمار کر دی گئی اور اس کی جگہ سہنِ مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا حالیت توسیح میں اب یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے زمزم کے کواں کو 1400 ہجری میں شاہ خالد مرہوم کے حکم پر ساپ کیا گیا تھا 2010 میں شاہ عبداللہ بن العزیز نے زمزم کی پانی کو ساپ اور محفوظ کرنے کے لیے 700 ملین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی اس منصوبے کے تحت مزد الحرام سے ساڑھے چار کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو زخیرہ کیا گیا ہوں 13405 برابر میٹر پر بنائی گئی اس امارت میں یومیاں دو لاکھ گیلن زمزم زخیرہ کیا جاتا ہے جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے زمزم کے پانی کو ٹینکروں کے ذریعے مدینہ منورہ بھی بھیجا جاتا ہے مسجد الحرام میں زمزم کے پانی کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایک معقول انتظام کیا گیا ہے